کی بات بھی اس پر عمل نہیں کرا مشرک وہ تب ہوں گا جب وہ اللہ کی علاوہ یا اللہ کے نام و صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شرک کرے تو شرک ایک گناہ ہے اور وہ خاص ہے ہر آدمی گناہگار مشرک نہیں ہوتا جیسے مکہ کے لوگ مشرکی نے مکہ کہلاتے ہیں لیکن قرآن نے اہل کتاب کو یا تو کافر کہا یا تو اہل کتاب کہا مشرک نہیں کہا اس لیے کہ ان کا گناہ الگ ہے تو ان کا ٹائٹل بھی الگ ہے اسی جگہ کچھ جگہ منافقین کے بارے میں کہلا ہے کہ منافق مشرک بھی ہوتا ہے کافر بھی ہوتا ہے لیکن کیا کہا گا منافق اس کے صفت کے اتبار سے تو لہٰذا امام اگر کتاب و سنت کا واضح علم ہونے کے بعد بھی کسی جس پر عمل نہ کرے تو وہ یہ کہلوائیں گا کہ وہ سنت کا مخالف ہے یہ کہلوائیں گا کہ فاسق اور فاجر ہے یہ بھی کہلوائیں گا کہ وہ بیدتی ہے لیکن مشرک والا ٹائٹل اس پر نہیں لائیں گا اس لئے کہ شرک ایک مخصوص عمل کی بنیاد پر اللہ کی ذات میں شرک کرے صفات میں شرک کر عبادت میں کرے تو کہا جائے گا اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اب یہ کہیے وہ گناہگار ہے اب کیا ایسے آدمی جو بیدت کر لے